بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ وہ گناہ جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب لوگ نابطول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کہت، معاشی، تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار بن جاتے ہیں اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکوات ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اور اگر زمین پر چھپائے یعنی چار پاؤں والے جانور نہ ہوتے تو اسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیرتا اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اہد و پیماں کو دور دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہی چھنڈ لیتا ہے اور جب ان کی حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے سنن ابن ماجہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگوں کے عمال ایسے ہی ہیں اور اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا الہی ہمی اپنے عذاب سے بچ کے رہیے گا